ڈیر سٹوڈنٹ میں نے آپ لوگ کو ابھی تھوڑی اس سے پہلی لیکچر میں بتایا کہ اس سٹرکچر کے بارے میں اور کیا اس کے لیے اس کا کیا سنٹیکس ہوتا ہے کیا کنڈیشن ہوتی ہے وہ اس کی اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں اور اس میں اس کے کیا مطلب لیمٹیشنز کیا ہیں کیا پرابلمز اس میں آتی ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ اس کا آرٹرنیٹیو سلوشن کیا ہے سب سے پہلے تو میں نے ایک پروگرام کیا ہے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا پاس فیل والا کی کنڈیشن کیا ہو کہ اگر مارکس اس کے گریٹر دن ار ایکوال ٹو فورٹی ہوں تو کیا شو کرائے پاس شو کرائے اب ہم نے اف کا سٹرکچر دیکھا تھا کہ سب سے پہلے لکھا جاتا ہے اف ٹھیک ہے اف لکھا جاتا ہے دن اس کے بعد اف لکھا جاتا ہے دن اس کے بعد یہ اف ہے اف لکھا جائے گا دن اس کے بعد کنڈیشن دیتے ہیں کنڈیشن کے لیے آپ نے کنڈیشنل آپریٹر یوز کیا یہ کنڈیشنل آپریٹر گریٹر دن ار ایکوال ٹو یوز کیا ٹھیک ہے اور میں نے ویریبل ایک ڈیک لیئر کیا ویریبل کا نام کیا رکھا مارکس اور اس میں میں نے مارکس انٹر کرانے ہیں سکین ایف کے ذریعے اور مارکس اس میں انٹر کرا دوں گی پہلے پرنٹ ایف کے ذریعے میسیج دوں گی کہ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر اس کے جو مارکس اس نے جو انٹر کرائے ہیں ویریبل میں وہ ویلیو اگر اس کی چالیس یا چالیس سے زیادہ ہوگی چالیس یا چالیس سے زیادہ ہوگی تو کیا وہ شو کرائے گا وہ پاس شو کرائے گا اگر چالیس یا چالیس سے کم ہوگی تو وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ پرنٹ نہیں کرائے گا اس کو ہم کر لیتے ہیں رن ٹھیک ہے اس کو رن کرتے ہیں رن کرتے ہیں میسیج آ گیا یہاں پہ کیا کہے گا کہ مارکس انٹر کروپ فور ایزمپل میں مارکس انٹر کرتی ہوں ففٹی فور ففٹی فور آپ کو پتا ہے کہ ففٹی فور جو ہے وہ ففٹی فور جو ہے وہ آپ کا فورٹی سے گریٹر ہے فورٹی سے گریٹر ہے تو آویسلی وہ کیا ہوگا پاس ہوگا اب میں ذرا ویلیو اس کو دوبارہ رن کرتی ہوں دوبارہ رن کر کے میں اس کو اور ویلیو دینے کی ٹرائے کرتی ہوں اب میں دیتی ہوں فورٹی فورٹی کو بھی وہ انکلیوڈ کرے گا پاسنگ میں اگر میں فور ایزمپل فورٹی ایکول ٹو نہیں لگاتی میں گریٹر دین صرف لگا دیتی ہوں کہ چالیس سے زیادہ والے یعنی چالیس والا بھی وہ پاس شو نہ کرائے تو رن کروگے مارکس میں انٹر کرتی ہوں اگر میں چالیس انٹر کروں گی تو وہ یہاں پہ کچھ بھی پرنٹ نہیں کرائے گا اب یہ تو اب یوزر کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آیا مطلب کیا ریزن ہے کیوں مجھے میسیج ہو نہیں ہو رہا تو اس کے لیے یعنی آپ کنڈیشن ٹرو ہونے پہ تو وہ سٹیٹمنٹ پرنٹ کرا رہا ہے لیکن کنڈیشن فالز ہونے پہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ پرنٹ نہیں کرا رہا تو میں اگر ایکول ٹو میں کہتی ہوں ایکول ٹو والا بھی پاس ہو یعنی جس کے چالیس نمبر ہوں یعنی گریٹر دین اور ایکول ٹو والا بھی پاس ہو جس کے گریٹر دین ایکول ٹو فورٹی ہوں وہ پاس کنسیڈر ہو تو اس کے لیے میں گریٹر دین اور ایکول ٹو دونوں ایڈ کروں گی دوبارہ رن کرتی ہوں تو یہ اس میں میں انٹر کرتی ہوں اب چالیس تو اب وہ چالیس پہ پاس شو کرا رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی آؤٹپٹ آئی ہے پاس ان ایکزامز کی پاس ان ایکزامز کی کیا آ رہی ہے آؤٹپٹ آ رہی ہے لیکن اگر فورٹی سے کم ہوں تو کیا کرے گا اگر وہ فورٹی سے کم ہوں تو وہ کیا شو کرائے گا فورٹی سے کم ہوں تو وہ کچھ بھی شو نہیں کرا رہا اف کی سب سے زیادہ نقصان یہی ہے کہ کنڈیشن فالز ہونے پہ وہ کچھ بھی شو نہیں کراتا سٹیٹمنٹ وہ ایڈزیکیوٹ نہیں ہوتی اور نہیں ہوتی جس کی وجہ سے فالز پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی فالز پہ کوئی سٹیٹمنٹ آپ کی پرنٹ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے کنڈیشن جب تک ٹرو ہوتی رہے گی آؤٹپٹ شو ہوتی رہے گی کنڈیشن فالز ہوگی تو آؤٹپٹ بھی شو ہونے ختم ہو جائے گی یہ اس کا نقصان ہے کہ یوزر کو صحیح سے وہ گائیڈنس پروائیڈ نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ میسیج ہی نہیں جا رہا ہوگا آلٹرنیٹ پہ اگر آلٹرنیٹ پہ میسیج جا رہا ہوتا جیسے کوئی فیل شو کر آ دیتا تو پھر اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ آپ اف کا استعمال کم سے کم کیا جاتا ہے یا اف زیادہ ٹائم یوز کرو یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک اس طرح سے اف یوز کر کے میں نے دوبارہ اف یوز کر لیتی ہوں اور ایک اور کنڈیشن دیتی ہوں کنڈیشن میں کیا دیتی ہوں کہ مارکس جو ہیں وہ لیس دین ہوں فورٹی کے لیس دین فورٹی کے ہوں تو وہ کیا پرنٹ کرائے وہ فیل پرنٹ کرائے یعنی ایک سے زیادہ دفعہ اف میں یوز کروں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ دفعہ میں اف یوز کروں ایک سے زیادہ دفعہ یوز کروں گی یہاں پہ میں فیل لکھ دوں گی اس کو رن کرتی ہوں رن کرتی ہوں میں مارکس انٹر کرتی ہوں فورٹی ٹھیک ہے پاس ان اگزام آ گیا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے دوبارہ رن کرتی ہوں کم ویلیو دیتی ہوں ٹوئنٹی تری دیتی ہوں تو فیل ان اگزام شو کر رہا ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ آپ اف کا بار بار استعمال کرو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ میں بار بار اف کا استعمال نہ کروں بلکہ اس کی جگہ میں ایلز کا ورڈ جوز کروں یعنی یہ سٹرکچر بولا جاتا ہے ایف اینڈ ایلز کا کی کہ ایف کا ہوتا ہے کنڈیشن جب ٹرو ہوگی تو یہ سٹیٹمنٹ پرینٹ کرائے گا یعنی یہ والی سٹیٹمنٹ پرینٹ کرائے گا اور کنڈیشن فالز ہوگی تو وہ یہ والی سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ یعنی دونوں اکٹھی ایکزیکیوٹ نہیں ہوں گی بلکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی کنڈیشن ٹرو ہونے پہ ایف کے نیچے جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ اور کنڈیشن فالز ہونے پہ ایلز کے نیچے جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ رن کریں گے دونوں کا کام ایک ہی ہے میں دوبارہ اس کو رن کر کے دکھا دیتی ہوں ماس میں انٹر کرتی ہوں سٹی سکس تو پاس کا شو کر دیا اگر میں انٹر کرتی تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو تو وہ فیلین ایکزیم شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ کرلی بریسز کا آپ استعمال کرتے ہو کرلی بریسز کا استعمال کب کرتے ہو کرلی بریسز کا استعمال آپ تب کرتے ہو جب آپ میں کہتی ہوں فیلین ایکزیم بھی شو کریں اور ساتھ میں مطلب بیٹر لک نیکس ٹائم بھی شو کریں یعنی کیا پرنٹ کرائے پرنٹ ایف بیٹر لک نیکسٹ ٹائم بیٹر لک نیکس ٹائم اب میں چاہ رہی تھی کہ ایلز میں بیٹر لک نیکس ٹائم آئی اب میں رن کرتی ہوں اب میں سکسٹی فائیو دیتی ہوں سکسٹی فائیو دیتی ہوں تو پاس ان ایکزیم بھی لکھا ہوا ہے بیٹر لک نیکس ٹائم بھی لکھا ہوا ہے جبکہ میں چاہ رہی تھی کہ جب وہ فیل کا شو کر آئے تو تب وہ شو کر آئے تو اس کے لیے اس کے لئے میں کیا کروں گی back slash پہلے n use کر لیتی ہوں تاکہ next line میں اگر میں condition دیتی ہوں 40 والی تو وہ 40 کی صورت میں بھی better luck next time show کر رہا ہے اس کے لیے وہ 56 کی صورت میں بھی better luck next time use کر رہا ہے تو اس کے لئے یعنی کہ اس کے لئے مجھے کیا use کرنا پڑے گا اگر میں چاہتی ہوں اس کے لئے مجھے braces یا بریکٹ یوز کرنی پڑیں گی تو ہی وہ اس کو ورنہ وہ اس کو ایزا سٹیٹمنٹ کنسیڈر کر رہا ہے تو میں بریسز کا یوز کروں گی اب صرف جب وہ فیل ہوگا تب ہی یہ سٹیٹمنٹ شو کرائے گا میں فیفٹی سکس کرتی ہوں تو بیٹر لک نیکس ٹائم اب شو نہیں کر آرہا اب میں دوبارہ رن کرتی ہوں اب میں کروں گی اگر تھرٹی فور تو فیل ان اگزیم شو کر رہا ہے اور بیٹر لک نیکس ٹائم بھی شو کر رہا ہے اسی طرح میں چاہتی ہوں پرنٹ ایف بھی شو اس کے بعد جو ہے سٹیٹمنٹس یوز کروں تو سٹیٹمنٹس کے لیے میں کیا یوز کروں گی بریسز کے پرنٹ ایف بھی شو کرائے اور اس کے علاوہ پرنٹ ایف میں پاس ان اگزیم بھی شو کرائے اور ساتھ میں آپ کا پرنٹ ایف میں اور ساتھ میں کنگریجلیشن بھی شو کرائے تو اس کے لیے میں یعنی ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہوں کنگریجلیشن کنگریجلیشنز تو ایک سے زیادہ دیتی ہوں تو پھر اس کے لیے میں بریسز کا استعمال کروں گی پاس ان اگزیم بھی اور کنگریجلیشن بھی دونوں شو کر رہا ہے بیک سلیش ان کر لیتی ہوں ہاں کنگریجلیشن بھی ساتھ کے ساتھ شو کر رہا ہے اسی طرح اگر میں 40 سے کم ویلیو دیتی ہوں تو وہ اس میں بھی ملٹیپل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پرنٹ کر رہا ہے تو بریسز کے ذریعے اف کی اگزامپل بھی دیکھ لیں ہم نے افیلز کی اگزامپل بھی دیکھ لیں ایک اور طریقہ ہوتا ہے فار اگزامپل وہ فالس پر سٹیٹمنٹ نہیں کر رہا تو یا آپ افیلز یوز کر لو یا اف کو ہی ملٹیپل ٹائم یوز کر سکتے ہو یہ ہو گیا آپ کا آج کا لیکچر جس میں ہم نے پڑھا کہ کتنے طرح کے کنٹرول سٹکچر ہوتے ہیں فور ٹائپ کے کنٹرول سٹکچر ہوتے ہیں سب سے پہلے سیکوینشل ہے اس کے بعد کنڈیشنل کہہ سکتے ہو اس کے بعد ہے آپ کا ریپٹیشنل اور پھر لاز میں فنکشن والا ہے پھر ہم نے کنڈیشنل یعنی افیلز کے کنٹرول سٹکچر کو دیکھا اس کا طریقہ دیکھا اس میں اف کا طریقہ کے اف میں کیا ہے کیا سنٹیکس ہوتا ہے کیسے یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ اگزامپل دیکھیں پھر فور اگزامپل اف کی کیا لیمیٹیشنز ہیں اور اس کی لیمیٹیشن کی صورت میں کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ فالس پہ بھی کوئی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہو دو طریقے ہیں اف کو ملٹیپل ٹائم یوز کر لو یا اف اور ایلز کو یوز کر لو پھر ہم نے اس ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ پرنٹ کرانی ہو تو اس کے لیے بریسز کا استعمال دیکھا یہ آج کے لیکچر کی ہماری سمجھے ہو